اوتار مہر بابا کی جائے ہمیرپور میں بابا کا جو دو دن کا سمیلن شروع ہائے مہرپوری میں اس کے لیے میں سب بابا پریمیوں کو جائے بابا بولتا ہوں زیادہ کر کے میرے کو لگتا ہے لوکل بابا پریمی وہاں پر موجود ہے اور کچھ امرہوتی وردہ بابا پریمی بھی رونے کر گروپ وہاں پر آئے والے رنگے جی سب کو میرا جائے بابا اور ہمیرپور کے تمام بابا پریمیوں کو بھی میرا جائے بابا میں کچھ دو شبد ہمیرپور میلے کے بارے میں بولوں گا 1964 میں 1964 کے اندر بابا کو پکار جی گروپرساد میں تھے اور انہوں نے بابا کو بتلایا کہ جو لینڈ ہیں وہاں پر لینا ہے کر کے ہمیرپور کے اندر جہاں پر آپ کا پروگرام ہم کر سکتے میلا وغیرے کر سکتے تو بابا نے اس کے لئے سممتی دیئے اور پھر 64 کے اندر بابا پریمیوں نے وہاں پر پکار جی مین تھے اس کے اندر اور وہاں پر جمین وغیرے لی گئی جمین لینے کے بعد وہاں پر ہمیرپور کا جو تیر تھا اس کو مہرپوری نام دیا گیا وہ اور ایریہ کو اور مہرپوری کے اندر بابا کے پروگرام ش سٹارٹ ہوگئے پرتمتہ بابا نے ہوشنگ بروچہ ڈاکٹر ہوشنگ بروچہ اور اس کے بعد ڈاکٹر ہوشنگ بروچہ اور اس کے بعد بابا نے سنجیو نیتائی دھاکے پھل کر ان کو وہاں پر بھیجا وہاں پر ادھ گھٹن کرنے کے لیے بھومی پوجن وغیرے کے لیے تو ڈاکٹر ہوشنگ بروچہ اور سنجیو نیتائی دھاکے پھل کر پہلے مہرازاد گئے مہرازاد میں بابا تھے پانچ نومبر کو بابا نے ان کو آلنگن دیا اور بابا نے بولا دونوں کو یہ آلنگن تم فمیرپور کو لے کر جاؤ اور وہاں پر سب کو آلنگن دینا ایمریز کرنا سب کو اور میرا آلنگن میرا آلنگن بیٹ سب کو پرابت ہوگا سب کو میرا پرین آشروات پرابت ہوگا تو یہ لوگوں نے پانچ نومبر کو یہاں بابا سے ملے میرا داد میں اور پھر یہ لوگ وہاں کے لیے نکلے وہاں جانے کے بعد بابا نے دو راغ بھی دیا تھا جو پتھر تھا سیکلوجن ہل کا وہ یہ لوگوں نے وہاں پر لے کر گئے مہرجی کرکریہ نے جو سلیپ تھا ماربل کا وہ لائے تھے اور بابا نے اس کے اوپر بابا کھڑے بھی رہے اور پھر اس کے بعد اس کا بعد میں مرتی بنائی گئی اور وہاں پر جہاں پر فاؤنڈیشن تھا حوشن بھروچہ نے فاؤنڈیشن کی نیو ڈالی اور وہاں پر جو راک تھے بابا نے سیکلوجن ہل کے بیجے تھے وہاں پر رکھے گئے اور وہ پیکٹ کیا گیا بعد میں پھر مرتی تیار ہو گئی بعد میں ہن کو پتہ ہی ہے اور پھر وہاں پر بابا کا مہر دام مہر پوری بن گیا کافی لوگ وہاں پر گئے تھے اس وقت 1964 میں 18 نویمبر 1902 کو اس میں ڈاکٹر مرتی تھے اسن مرتی تھے اس کے بعد ہم دیکھتے باقی کے باؤ پریمی بھی بہت سارے بیگم اکتری تھی بیگم اکتری بھی وہاں پر گئی تھی اور بہت سارے باؤ پریمی وہاں پر پونہ باومبی اس کے بعد ناکپور جگہ جگہ کے باؤ پریمی وہاں پر آئے تھے دہرہ دون کے آئے تھے ہمیرپور ڈشٹک کے بہت سارے باؤ پریمی آئے تھے اور وہاں پر وہ پروگرام آٹین ہوا بابا نے ایک فوٹو بھی بھی بھیجا تھا جو کسن چند گجھوانی کر کے تھے ان کے ساتھ بھیجا تھا تو کسن چند نے بابا نے اپنے ہاتھ سے فوٹو وہاں پر بھیجا تھا وہ اتیان تو ایمپورٹنٹ ہے اور وہ فوٹو وہاں پر رکھا گیا بعد میں پھر سینٹر کا میرپوری سینٹر تیار ہو گیا دھیرے دھیرے وہاں پر بابا کا ہم دیکھتے مورٹی بھی ہے اور باقی کا بھی کنسٹرکشن بہت سارا بڑھا ہوا پکار جی کے بارے بھی میں بتلا ہوں گا پکار جی ریولیشن آرمی یعنی کمیونیسٹ پارٹی کے لیڈر تھے ایکٹیو لیڈر تھے بھارتی کمیونیسٹ پارٹی کے لیڈر تھے اور پرماتما وغیر کو مانتے نہیں تھے فیمیلی اورتوڈاکس فیمیلی تھی جو ہندو دھرم کے مطابق باقی کے فیمیلی میمبر چلتے تھے اس کے مطابق اپنا کارے کرتے تھے پکار جی کا ریل نیم پرمشیر ڈیال نیگم تھا بابا نے ان کا نیک نیم پکار رکھا پکار رکھنے کا مطلب ہے کہ پکار جی ایک نیوز پیپر چلاتے تھے ڈیال نیوز پیپر کا نام پکار تھا اور اس کے ٹائٹل سے بابا نے پکار جی کا نیک نیم پکار جی رکھا پکار جی 1950 میں پہلے تو بابا کو مانتے نہیں تھے بابا کا نام سنے بہت سارے بابا کی آگینشت لکھتے بھی تھے اور بولتے بھی تھے پھر اس کے بعد 1950 میں جب بابا ہری دوار میں تھے تو کمب میلا کے لیے پکار جی اور بھونی پرساد نیگم اور ان کے رائے صاحب کر کے جو تھے یہ لوگ کمب میلا کے لیے گئے ان کو پتہ چلا کہ بابا ہری دوار میں ہے تو وہاں پر بابا کا جو ریسیڈنٹ تھا وہاں پر پکار جی اور باقی کے بھونی پرساد نیگم جی اور رائے صاحب تینوں بھی وہاں پر گئے اور دور سے انہوں نے دیکھا کہ پھرسٹ لور کے اوپر بابا چل رہے تھے بابا پھرسٹ لور پر چل رہے تھے تو یہ لوگ آؤد نزدیک گئے اور بابا کو ملنے کا پرائیس کیا تو کچھ لوگوں نے بتلایا بابا یہاں پر نہیں ہے بابا یہاں سے چلے گئے کر گئے وہ وہ نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا ہم نے بابا کو اوپر تلتے ہوئے دیکھا اس کے بعد وہ لوگ کو اندر گئے انہوں نے ان کو دکھایا گیا کہ بابا ہے نہیں چلے گئے یہاں سے انہوں نے سب دور دیکھا بابا ان کو نہیں ملے اور پکار جی کا یہ پرسٹ ایکسپریس تھا بابا کے بارے میں کہ انہوں نے بابا کے درشن وہاں پر کیے اور بابا کی اپستیتی فیزیکل وہاں پر نہیں تھی پھر بھی یہ تین لوگوں نے بابا کو تلتے ہوئے پرسٹور کے اوپر دیکھا اور یہاں سے پکار جی کے اندر دھر دھر پریورتن ہو گیا بابا کی اس میں آ گئے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو باون میں بابا نے جب وزٹ دیا تھا تو بابا نے جو آج ہم مہرپوری ہے یہ ستھان کے اوپر جب جاتے وقت بابا نے ہاتھ کی اشارے سے پکار جی کو بتلایا تھا وہ ٹائم کو پکار جی سمجھ نہیں سکے ان کو لگا بابا جو کھیت کے اندر جو پھسل ہیں اس کے بارے میں بولتے تو انہوں نے بتلایا بابا ایمیلیٹ ہے بابا نے کچھ بولے نہیں بابا کوئٹ رہے بابا نے جمین کے طرف اشارہ کیا تھا اور پھر ہم دیکھتے 64 میں وہ ہی جمین پرچیس کی گئی لی گئی اور اس جمین کے اوپر مہرپوری ستاپیٹ ہوا یہ سب سے بڑی بات ہے اور آج ہم دیکھتے کہ یہ لوگ وہاں پر آتے ہیں بابا نے بتلایا تھا کہ ایک سال ہمیرپور کا میلہ کرنا ہے ایک سال نورنگا اور ایک سال میرستانہ اس کے مطابقہ بڑے پائمانے میں جو میلے ہوتے تو ہم ہم ہمیرپور میرپوری کا میلہ ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ نورنگا پھر میرستانہ کا آلٹرنیٹ بڑا میلہ ہوتا ہے بابا پری میں سب جاتے ہیں جگے جگے کے اوپر جب بھی بابا کرتے ہیں ارتوستان پہ آتے ہیں تو ہر جگہ وہ کونٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور جاتے ہیں اب پکار جی گروپساد میں تھے گروپساد میں رہنے کے بعد ڈاکٹر ہریکن مور ایک بار وہاں پر آئے وہ ڈاکٹر ہریکن مور آگئے تو بہت بارش آگئی تھی اور بارش آنے کے بعد ڈاکٹر ہریکن مور کو ان کے روم میں جانا تھا ان کے روم میں جانا تھا تو بابا نے پکار جی نے ان کو بولا کہ تیرے پیر میں سوکس بھی ہیں اور شوز بھی اچھے کالیٹی کے ہیں پائسہ کرتا ہوں میں میرے پیٹ کے اوپر تم کو لی جاتا ہوں ڈاکٹر ہریکن مور کو پکار جی نے اپنے پیٹ کے اوپر بٹھا آیا پیچھے اور وہ ایسا کیری کرتے ہوئے ان کے روم میں چھوڑا ہے رانو نے دیکھ لیا رانو نے دیکھنے کے بعد بابا کو بتلایا بابا نے بولایا بابا نے بولا تنہیں ایسا کیوں کیا وہ بولے ان کے پیر میں سوکس تھے اور اچھے کالیٹی کے شوز تھے وہ پانی میں پورے خراب ہو جاتے تھے اس لئے میں نے ان کو اپنے پیٹ کے اوپر لے کر وہاں پر لی جا کے گھر میں ان کے چھوڑ دیا بابا بولے میں تیرے پیٹ کے اوپر بیٹھتا ہوں وہ الگ بات ہے اور تنہیں اتنے بجندار آدمی کو اپنے پیٹ کے اوپر نہیں لی جانا تھا تیرے کو اگر مہار ٹربل ہو گیا آٹیک آگیا تو تو کیا کرے گا اور پھر اس کے دن کے بعد ان کو آٹیک بھی آگیا پکار جی کو اور بابا نے بولے کہ پکار جی جنتہ مت کر تو مرے گا نہیں جب تک میرا مینیفیسٹیشن میرا پرکٹی کرن نہیں ہوگا تب تک تو مرے گا نہیں اور میرا پرکٹی کرن تک تو جندہ رہے گا تو ہم دیکھتے بابا کا پرکٹی کرن جو ہوتا ہے یہ آنتریک ہوتا ہے پرکٹی کرن باہر بھائیہ نہیں ہوتا ہے پرکٹی کرنے آنتریک ہوتا ہے اور آنتریک جو کانشیس نے ساتا ہے جو جاگروتی آتی اس کو پرکٹی کرن کہا جاتا ہے بابا کا پرکٹی کرن تو یہ سٹارٹنگ سے بابا نے جب ریلائزیشن ہو گیا سیلپ ریلائزیشن ہو گیا بابا کا کاریا پورے ورلڈ کے لیے شروع ہو گیا اور بابا کا پرکٹی کرن جو ہو رہے وہ تو تب سے چال ہو گیا دھیرے 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 وہ پورا واشٹ کنڈیشن میں پورے ورلڈ کے اندر سپیڈ ہو رہا ہے اور ہم آج دیکھتے جگہ جگہ سے بابا پریمی میرہ باد آتے ان کو پتہ بھی نہیں نوالج بھی نہیں کچھ رہتا ہے نام سنتے اور آ جاتے یہ ہے بابا کا اکرشن اور یہ بینا پرکٹی کرن کے دنیا بابا کے پاس آ نہیں سکتی بابا اپنا کاریا شکارٹن سے شروع کیے والے اور وہ پرکٹی کرن ہم دیکھ رہے کہ دنیا کے لوگ بابا کے پاس آ رہے شام کو جب میرہ باد میں جاتا ہے کافی نئے نئے لوگ آتے جن کو کچھ بھی پتہ نہیں بابا کا نام پتہ ہے بابا کا فوٹو دیکھا اور ایڈریس دھون کر کھوچ کر وہ لوگ یہاں پر آ رہے یہ ہے اور مہتما کا کاریا پر مہتما کا ورک ایک الگ ٹائپ کا ہوتا ہے ہم دیکھتے بابا باون میں جب گئے تھے بابا جگے جگے پی پی گئے تھے پکار جی نے جو آٹا چککی کھولے تھے وہاں پر بھی بابا گئے اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے آٹا چککی کے اندر آنج ڈالا اس کے بعد بابا امیرپول میں کافی لوگوں کے گھر بھی گئے پکار جی کے ہاں پر بھی بابا گئے اور پکار جی نے بتلا ہے کہ بابا آپ جہاں پر کھڑے ہیں وہاں پر میں نے پہلے ایک سوپن دیکھا تھا ڈریم دیکھا تھا اور بھگوان رامچندر کو جگے کی اوپر دیکھا تھا اور آج میں دیکھتا ہوں ساکشہ بھگوان رامچندر اس جگے کی اوپر کھڑے ہیں بابا میرا ستانہ میں بھی کہیں مہیواؤو اگر ہیں کےشو نارا نگم جی انہوں نے بابا کو بولے کہ بابا میرے ایک میتر ہیں یہاں پر اور وہ میتر مسلم میتر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پر ان کا جو اورپنیس ہیں تو وہاں پر بچے رہتے ہیں تو ان سے ملنا کرتے ہیں تو بابا نے بولے ایک کنڈیشن پر میں ملوں گا وہاں پر بچے کو میں ان کے پہر کے اوپر اپنا سر رکھوں گا ان کے درشن لوں گا اور ان کو دیو دکشنا دوں گا اگر یہ ایکسپ کرتے ہیں تو میں وہاں پر جاؤں گا تو وہاں پر آٹھ بچے ملے ساتھ یا آٹھ بچے ملے اور وہاں پر بابا نے کنڈیشن ڈالا تھا کہ بچے نے بلکل ہلنا نہیں کوئٹلی کھڑے رہنا تھوڑا بھی اگر ہل گئے تو پھر وہ سب سپوائلڈ ہو جائے گا میرا جو پروگرام میں تو سب نے ٹھیک بولے اور جو پہلا بچہ تھا بابا اس کے پہر کے اوپر اپنا متھا رکھنے گئے تو بچے نے پہر سر کا لیا اور بابا کا سر جو تھا جمین کے اوپر لگ گیا تو بابا نے بولے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا یہ بہت برا ہوا کہ جمین کے اوپر میرا سر لگ گیا یہ سب سپوائلڈ ہو گیا اور بابا بولے کہ ابھی میں آگے کا پروگرام نہیں کروں گا پھر بھی بابا نے باقی کے پہر کے اوپر اپنا سر رکھا ان کے درچن لیے اور بیس بیس روپیہ ان کو دیو دکشنہ دیا بیس بیس روپیہ دیو دکشنہ دینے کے بعد بابا بہت ناراج ہو گئے میں آگے کے پروگرام نہیں کروں گا تو پکار جی اور باقی کے لوگ تھے انہوں نے بابا کو ریکویسٹ کیے کہ بابا نہیں آپ پروگرام کرو کر کے تو بابا ایک جگہ آئے ہملی کا جہاں پیڑ تھا اس کے نیچے بابا پیٹے پکار جی نے اپنا کوٹ تھا وہ ہاں پر جیوین کے اوپر ڈالا اور بابا اس کے اوپر پیٹے پھر بابا نے بولے کہ ابھی اگر چودہ سال کے چودہ لڑکے انڈر پورٹین یار چودہ لڑکے اگر ملتے ہیں ہینسوم لڑکے انٹیلیجنٹ لڑکے تو میں ان کے پیر پڑھوں گا اور پھر جو ہوا ہے پرابلم وہ کلیر ہو جائے گا تو اس ٹائم کو میں ہوئے میں قریب چار سو لوگ رہتے تھے اور اتنے چودہ بچے ایک دم چودہ سال کے انڈر ملنا چودہ سال کے عمر کے ملنا impossible تھا ایک لڑکا کڑا تھا بابا نے بولا اکار جی کو اس سے پوچھو کہ کتنے سال کا ہے اس سے پوچھا گیا وہ بولا چودہ سال کا بابا بہت کچھ ہوئے اور پھر وہاں پر بابا کے ایک روپہ سے بچے ملے قریب چودہ بچے ملے بابا نے ان کے پیر پڑے پیر پڑھنے کے بعد بابا نے چودہ چودہ روپے دیو دکشنہ ان کو دیا چودہ بچے کو اور بابا بہت خوش نظر آئے تو تو بابا کا جو ورک تھا کاری تھا وہاں پر وہ کاری ہو گیا اور بابا بہت unhappy تھے خوش تھے ابھی ہم دیکھتے ہیں بابا نے ہمیرپور کو اپنا روڈھے بات لیا اور وہ روڈھے ہم دیکھتے ہیں کہ روڈھے فنکشن کرتا ہے روڈھے فنکشن کرتا ہے ہمیرپور کے لوگ اور ڈشٹک کے لوگ بھی جہاں جہاں بابا کے سینٹر ہیں وہ بابا کے بجن وغیرے گاتے بابا کا نام لیتے کل میں نے دیکھا جلوس بھی نکالا تھا پورے پریم سے ڈانس وغیرے کر رہے چلو اور جلوس وغیرے میں جا رہے تھے بابا کی دھونی پروجلیت کی گئی وہ وہ بھی میں نے دیکھا دھونی کے بابارے میں لوگ درشن لے رہے تھے تو لوگوں کا ایک پریم جو ہے وہ الگ ٹائپ کا پریم ہے جہاں پریم ہوتا ہے جہاں پریم ہے کہاں نیم نہیں نیم نہیں بودھی ویوار کوئی نیم نہیں بودھی ویوار کوئی نیم نہیں کوئی دسپلین ہے نیم نہیں ہوتا ہے کوئی آرڈرズ نہیں ہوتے ہیں کیاں پریم ہے تہاں نیم نہیں نہیں بودھ ویوار بدھیみ ان اے میند انٹیلکشل میند اس کا ویوار میں چلتا ہے اور جب پریم مگن جب من بھائی کون گینی تیتیوار جب پرماتما میں ایک روک ہو جاتے پریم سے اس کے نزدک چلے جاتے تو پھر تیٹھی کی بھی جورت نہیں اور وار کی بھی جورت نہیں سبھی دین پرماتما کے ہیں سبھی تیٹھی پرماتما کی ہے یہ ہمیشہ ہم نے یاد رکھنا چاہیے سات دین بھگوان کے کیا منگل کیا پیر کس دن اٹھا دیر سے بھوکا رہ گا ہے فقیر ساتوں دین بھگوان کے ہیں یہاں پر تیٹھی نہیں وار نہیں اور جہاں ہمیر پورڈشٹی کو بابا نے پریم مگنا بٹلایا تو پریم ہم کو جوالہ ستت ردے کے اندر جلتی رہنی چاہیے جو جوالہ جب چلے گی تو آگے چنگاری جو بڑی جوالہ بن جاتی ہے اور ایک جیوان لائک بدل جاتا ہے تو پریم کے اندر نہ کوئی ریچولز ہے نہ کوئی ریتی ریواز ہے نہ اورتوڈاکس ہے نہ پوجا پاٹ ہے ہے پوجا پاٹ دل کی ہے ردے سے کرنا ہے اور وہ پوجا ہم کو ہمیشہ کرنا ہے 64 میں 18 نومبر کو یہ جو بھومی پوجین ہو گیا فاؤنڈیشن سیرومن ہی ہو گیا اب وہاں وہ بابا کے پریم کی وہاں پر نیو ڈالی گئی بابا 52 میں بھی گئے تھے باد میں بھی بابا وہاں پر سمپرک کیا ہمین پورڈ کے اندر بہت سارے جگہ بابا گئے ڈشٹک کے اندر اور آج ہم وہ دیکھتے ہیں یہ بابا کے جو پریم سنٹر ہے نورنگا اس کے بعد مہرہ ستانہ ایچھو را ہمیرپور دہرہ دن کے اندر مہر دھام اس کے بعد ہم دیکھتے کوور کے اندر مہرہ ستانہ یہ سب بابا کے پریم کا پریم کا پرتک ہے اور یہی پریم کا پرتک آگے دھیرے دھیرے جوالا بن جائے گا اور پورے دنیا کے اندر ایک الگ کوئی ٹائپ کا ریال پریم کیوں تو بابا بولتے بھفتی مانگتی ہے پریم دیتا ہے تو پریم سے پریم بڑھتے رہتا ہے وہ سپریڈ ہوتا ہے اندر کیا ہوتا ہے دنیا کو پتہ نہیں چلتا ہے پھر بھی ہمارے اندر وہ ورگ بابا کر رہے اور اس کو جاگروتی بولتے پرگٹی کرن بولتے پرگٹی کرن بھائی دنیا کے اندر نہیں ہوتا ہے پاسٹ انکارنیشن بھی بہت سارے پرماتما ہم دیکھتے ہیں بابا الگ الگ روپ میں آئے تھے وہ ضرور بن کے آئے رام بن کے آئے کرشن بن کے آئے بودھا بن کے آئے جیسوس بن کے آئے محمد بن کے آئے اور ابھی مہر بابا پرماتما جب آتا ہے شریر دھارن کرتا ہے چریر ڈراب کرتا ہے آؤٹر ورڈ میں پرماتما اپنا کاری تو کر دیتا ہے اور پھر اس کی پرچیتی ہم دیکھتے کہ انر ورڈ کے اندر وہ کاری چالو ہو جاتا ہے چاہے وہ شٹون فارم سے لے کے تو ہیومن فارم تک اور ہیومن فارم سے لے کے تو گوٹ فارم تک آدمی کے اندر آم بائی ہے ایولوشن اور انیولوشن دونوں پریورتن ہوتے اور پرماتما یہ کاری کرتا ہے اور آج ہم دیکھ رہے کہ وہ کاری ہو رہا ہے بینہ ایڈورٹائز بینہ پبلیسٹی کے دنیا بابا کے پاس آ رہے ہیں یہ ہے بابا کا پرکھٹی کرن مینی فیسٹیشن ہم مرپور کے پرانے لوگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو ان کا پرین ان کا جو لو تھا پرماتما کے لیے ایک الگ ٹائپ کا لو تھا اس میں ہم دیکھتے گایا پرسات کھرے تھے آدرشے تھے اس کے پاس بابو رام پرسات بہونی پرسات نگم نسری بھائی کےشو ناران نگم ان کا پریوار پکار جی کا پریوار یہ سبھی پریوار آج تیسرا جندشن بابا کے سمپرک میں چوتہ جندشن ہم بولیں گے تیسرا چوتہ جندشن بابا کے کانٹیک میں آئے کیوں کیوں تو بابا نے جو کاری کیا ہے ہر کسی کے ردہ جاگرود کرنے کا اس کا پرینام اس کا ایفیک دھرے دھرے بابا پریمی پریوار تو پکا بابا پریمی ہو گیا پر نئے نئے لوگ بھی بابا کے کانٹیک میں آ رہے بابا کے پریم میں اپنا جیوان وچیت کر رہے بائی چیزیں جو جروری ہے وہ تو پوری ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہماری اچھا ہماری وانس یہ فل پلنی ہوتے ہیں ڈیزائر کے اوپر کنٹرول کرنا ہے وانس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے پر ہماری جو نیڈ ہے جو جروری ہے وہ پرماتما پوری کرتا ہے نیڈ تو پوری کرے گا پرماتما اس میں ہم کو ڈرنی جو جروری رہتا ہے وہ اس وار پورا کرتا ہے بابا نے 1950 میں پکار جیوہ گرے بابا جو اور لائپ کے لورز تھے ان کو بلائے گیا تھا اور بابا کو اپنے ورگ کے لیے کام کے لیے مست ورگ اور اس کے بعد پور ورگ کے لیے کانٹرولویشن کی جروری تھی اور بابا وہاں جب بولا گیا تو پکار جی نے اپنے پاس کا جو پیسہ وغیرے تھا سب پورا وہ بابا کو دے دیا اور کپڑے بھی نکال لیا اور لنگوٹ کے اوپر وہ بابا کے سامنے کھڑے ہو گئے بابا بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے بولے کہ میرا پیسہ مائنڈ فیزیکل باڈی جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ کو سمر پیٹ کرتا ہوں تو بابا بہت خوش ہو گئے اور اس کے بعد بابا نے کانٹرولویشن میں سے اچھے امونٹ رکھا اور بعد میں بابا نے اس سب امونٹ اور کپڑے پکار جی کو یہ کر دیا دے دیا بابا بولتے تھے پکار جی کو کہ تُو میرا حنمان ہے بابا نے بولے سچ ہے تُو میرا حنمان ہے پکار جی بولے جب آپ میرے کوئی ایکسپیرینس دیں گے آنگوار دیں گے تو ہی میں بطلا سکوں گا یہ تو کیسا بطلا سکوں گا تو پکار جی یہ بابا کی حنمان تھے کیشو بابو بابا کے پاس رہے اس کے بعد پکار ٹائم ٹو ٹائم میرہ باد آتے تھے بابا ان کو بلاتے تھے آخری سکشٹی ایک میں بھی پکار جی اور کیشو بابو کو بابا نے بلائے تھا اور بابا کے پاس تھے بابا نے ان سے بات بھی کیے پھر بابو جی کا جو لارڈ میر تھا وہ جو لکھا گیا کیشو بابو اور پکار جی بولے کہ بابا کا چریتر پروز کے اندر گردے کے اندر ہنڈی میں نہیں ہے کسی نے لکھنا چاہیے بابا جی نے پکار جی سے اور کیشو بابو سے بات کیے اور کیشو بابو نے جب یہ بولا بابا کے پاس جانے کے بعد سب کچھ بتلایا بابا نے پوچھا کیشو بابو پکار جی تیرے ساتھ کیا بات کیے تو بابا جی ساراں ملتا ہے۔ بہو جی کو اس لئے بہو جی ڈرتے تھے اور بابا نے بولے یہ تو بہت اچھی بات ہے تو بہو جی بولے پر کون لکھے گا بہو جی تیرے سے اچھا کون ہی لکھنے والا تو لکھے گا بہو جی بولے میرے کو کہاں ٹائم ملتا ہے بابا لکھنے کو 24 آورز بیزی رہتا ہوں آپ کے ساتھ تو بہو جینتا مت کر تیرے کو بہت ٹائم ملے گا اور پھر ہم وہ دیکھتے لارڈ میر لکھا گیا لارڈ میر بہو جی کا بک ہے اپرتی میں کیوں تو لارڈ میر کے اندر جو انسیڈنٹ ہے جو سٹوریز ہے یہ ردی کی بھاچہ ہے ہارٹ کی لینگویز ہے بابا کے سندے سے بابا کی جو بابا نے انسیڈنٹ تیار کی ہے بابا نے جو سٹوری تیار کی ہے اس کا جو مرم ہے جو میننگ ہے وہ لارڈ میر کے اندر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے ہمارا جیون پریورتن کرنے کے لیے ہمارے ڈے 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 کے پرابلمز ڈیفکلٹیز اس سے سوال ہوتے ہم کو دنیا میں کیسا جینا چاہیے دنیا میں کیسا رہنا چاہیے ہمارا دنیا میں تو ہے ہم دنیا میں تو ایک روپ ہو گئے ہم تو کیسا ایک روپتہ سے نکلنا چاہیے یہ سٹوریز یہ انسیڈنٹ منڈلی کے منڈلی کے تھوڑ منڈلی کے ساتھ بابا ورک کرتے تھے اور وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ بابا نے ہماری لیے بطلائے اور وہ ریل کھا جانا ہے کیا ستے کے طرف کیسا جانا ریالیٹی کے طرف کیسا جانا یہ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے کہ جب وہ انسیڈنٹ ہم صرف پڑھنا نہیں ہے پڑھ کے آتما ساتھ کرنا ہے اور ہم کو ڈیرے ڈیرے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے ہم کو بدلنا ہے کہیں شٹک نہیں ہونہ ہے کئی پسنا نہیں ایک تو ہم 84 لاک شہنیز پوری دنیا کہ بہی سٹیں گئی والی یہ اور ایسا ہی آدمی شٹک ہوتا ہے تو نکلنا مشکل ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آنطریق دنیا میں بھی مستے لوگ پس جاتے ہیں جو بڑے بڑے وہ وہ پروگریسیو سول رہتے ہیں آنطریق دنیا میں پس جاتے اور پرماتما جب آتا ہے یہ فسے ہوئے لوگوں کو شٹک ہوئے لوگوں کو پرماتما نکالتا ہے اور پرماتما کا کاری وہی ہے کہ سب کو نکالنے کے لیے جاگرود کرتا پرماتما یہ برہمن کے اندر آیا ہے اور ہم کو اس کا اوبدیش کے مطابق اس کے سندیش کے مطابق اس کے آرڈر کے مطابق اس کے انسیڈنٹ اس نے جو گھٹنا تیار کیا ہے اس کے مطابق ہم کو اپنا جیوان ارخیت کرنا ہے اور دھیرے دھیرے بھائیے دنیا سے پرماتما کی دنیا میں جانا ہے پرماتما کی طرف ٹرن ہونا ہے اپنا ڈھیان ڈھیاننا فوکس اپنا کونسنٹریشن پرماتما کی طرف لگانا اور بہت دنیا کے لوگ آج بھی مائے کے اندر لپت ہیں اور مائے سے اتنے ایک روپ ہو گئے کہ نکلنا مشکل ہے ان کو تو بولتے ہیں دنیا میں برسو رہے من میرے پاس اور دنیا میں فستے نہیں جن میرے داس دنیا میں رہو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے دنیا میں یونائٹیڈ مت ہو پرماتما میں یونائٹیڈ ہو اس کا ہس مرن کرو اس کے لئے جندہ رہنا ہے اپنا شریر کا اپیوگ بھی اچھے کام کے لئے کرنا ہے دوسروں کے لئے کرنا ہے راجنیتی بابا نے دلدل بتلایا ہے راجنیتی سے ہم تھوڑا دور رہیں گے راجنیتی ہم کو کہیں کبھی نہیں رکھتی نہ ادھر کا رکھتی نہ ادھر کا رکھتی ہم کو راجنیتی سے تھوڑا ڈشٹنس میں رہ رکھنا ہے ہم کو اپنے پرماتما سے پیار ہے ہمارے کا کانٹیکٹ ہمارا سمون ہمارے پریور مہر بابا سے ہم کو پورے دنیا کی پروانی ہے ورلڈ کی پروانی ہے جیمہ داری ہم پھولپل کریں گے جو کام ملتا ہے وہ ہم سو پرتیشت کریں گے پر آسکتی سے مکت ہو کر ڈیٹیچمنٹ میں رہی کے آٹیچمنٹ سے دور رہ کے ہم کو ورک کرنا ہے ہم کو کارے کرنا ہے اور ایسا کرتے کرتے ہمارے ایک لائف الگ ہو جائے گا جستزو یار میں دل خود میرا گم ہو گیا جستزو یار میں دل خود میرا گم ہو گیا یہاں مسافر چلتے چلتے آپ ہی منزل ہو گیا ہم کو منزل میں ایک روپ ہونا ہے تو ہمارے کو جستزو اس کی کرنا ہے آج ہم بابا کے میلے بابا کے سینٹر اس سب اتنت مہتوکہ ہے جو تو آج موڈن دنیا کے لیے آدھونک دنیا کے لیے بابا نے یہ ورک دیا ہے جہاں سینٹر ستسنگ ہوتا ہے بابا کے پروگرام ہوتے بجن ہوتے کرتن ہوتے وارتہ ہوتی بابا کی فلم دکھائی جاتی اس میں ہم کو ایک روپ ہونا ہے اور ایک روپ ہوتے ہوتے کب اس کے ہو جائیں گے یہ ہم کو خود خودی پتہ نہیں چلے گا باہیے دنیا اس میں تو ہمارے ڈیزائر وانٹس پھول پل نہیں ہوگے اور ہمارے جی جرورت ہے بابا پھول پل کرتے اور دھیرے دھیرے اپنے کو یہ ورلی لائپ سے ڈیٹیچ کر کے آنطرک لائپ سے اٹیچ کرتے بابا سے ایک روپ کرتے سو بار تیرا دامن ہاتھ میرے آیا اور جب آگ کھلی تو دیکھا اپنا ہی گری بر تھا یہ اپنا ہی پتہ اپنے کو خوزنا ہے اور اس لیے بابا سو پرتیشت اپنے کو سپورٹ کرتے اور ایک دین اپنے کو اپنا پتہ اپنا ایڈریز ہو ایم آئے کا مل جاتا ہے کہ آئین گوڑ ہم سب پرماتما ہے اسے ایک روپ ہونا ہے سمدر کو پورا سرک کرنا ہے یا بوند سمدر کو سرک کرے گا یا سمدر بوند میں ایک روپ ہو جائے گا دونوں باتیں ایک ہی ہیں تو ہم کو بوند سے اوشن بننا ہے مہا ساغر بننا ہے سب کو اور بابا وہ پروسیس کے اندر ہم کو سب کو لیا والا ہے دامن ان کا پکڑیں گے ہر سال جو بابا کے پروگرام ہوتے کرنا کے کارنا بھی تو رک گیا ہے پھر بھی دیرے دیرے ابھی شروع ہو رہے ہیں بابا کا ہمارے کو سب کو آشرباد بھی ہے بابا کی نظر ہے ہمارے سب کے اوپر اور نظر کے مطابق دیرے دیرے یہ دنیا چینج ہوئے گی دنیا کے ساتھ ہم رہیں گے اور دنیا سے ایک روپ نہیں ہوئے گے ریسپانسوٹی کھل پیل کریں گے بابا چھوڑنے کو کچھ نہیں بطلاتے رینانسمنٹ ہے وہ انترک ہے بھائی یہ رینانسمنٹ کچھ نہیں کرنا جیسے پہلے رہتے تھے وہ ایسا ہی آج رہنا ہے آگے بھی ایسا ہی رہنا ہے اس میں اپنے آپ میں چینج نہیں کرنا ہے بھی دیارتے پن کے رہیں گے نمرتہ رہے گی اور اپنے آپ کو چینج کریں گے تب ہی بابا پریمیو کو ہمیل پورتے میرا جائے بابا اور جو پروگرام چل رہا ہے ستسنگ چل رہا کہ بابا کے اچھا کی مطابق یہ ستسنگ چلتا ہے اور بابا ہمیشہ جب بھی پروگرام ہوتے تھے ستسنگ ہوتا تھا بابا محسس بھی بیشتے تھے اور بابا بہت خوش ہوتے تھے اس کے لئے ہم کو بابا کو پیتم کو خوش کرنا ہے پریور کو خوش کرنا ہے اور اس کے خوشی کے لئے ہماری زندگی ویٹھت کرنا ہے اوتار مہد بابا کیجے ہماری زندگی